موسیقی موسیقی تفسیر سورہ ابراہیم رکو نمبر چار آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو وَقَالَ الشَّيْطَانُ اور کہے کا شیطان کیا کہے کا کب کہے کا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا یعنی قیامت کے دن کا حساب کتاب آمال تو لے جائیں گے حساب کتاب لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو پھر شیطانہ کی کیا کہے گا کیا کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سابس اچھے ہیں اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے میں نے کوئی بھی پورا نہیں کیا یہ حقیقت شیطان کس دن کھولے گا یہ حقیقت شیطان قیامت کے دن جب جب اپنی دشمنی کا حق کتاب کر چکا ہوگا اللہ نے قرآن میں بارہار کیا کہا ہے اِنَّهُ لَكُمُدُوُ مُبِينِ تمہارا کُلَمْ کُلَا دشمن ہے اور دشمنی کرتا ہے کیسے کیسے کرتا ہے جیسے اس نے خود بتایا اس نے کہا میں ان کو امیدیں دلاؤں گا میں عرضویں دلاؤں گا میں تمنایں ڈالوں گا ان کے دنوں میں اور ڈالتا ہے کبھی تمنا ڈالتا ہے کبھی عرضویں ڈالتا ہے کبھی خواہشیں پیدا کرتا ہے کبھی اُلشا کے رکھ دیتا ہے امیدیں ڈالتا ہے کیا کرو ہاں تم سود لوگے تم سود کے اوپر لیز لوگے تمہاری ایک سے دو فیکٹریاں بن جائیں گی تم اپنی بیٹی کو بال کھول کے بے خیائی والا لباس پہنا کے آج مہندی کی محفل کے اوپر ناج گانے کیلئے کھلا چھوڑ دوگی ایک سے ایک تمہاری لیٹ کلاس کی خواتین مائیں موجود ہیں بڑی اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے گا امیدیں آرزویں الجھاں دیتا ہے قرآن حدیث کے حکمات سمجھنے پر لیکن یہاں پہ کسی کو نہیں پتا چلنے دیتا کہ میں وعدیں جھوٹے کر رہا ہوں میں امیدیں آرزویں تمنائیں جھوٹی دلوارا ہوں اور غلط دلوارا ہوں یہاں اپنے ناحق ہونے پر نہیں قیامت کے دن وہ کہے گا میرے سارے وعدیں ساری امنگیں تمنائیں الجانے والے طریقے غلط تھے ناحق تھے باطل تھے اور ویسے بھی یاد رکھئے گا وعدہ کس کا سچا ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا يخلف المعان پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَوْوَ بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وعدہ اور کون پورا کر سکتا ہے اس میں کوئی شک کے بات نہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وعدہ اللہ پورا کرتا ہے اور شیطان کے سارے وعدے جھوٹ ہے لیکن یہ مقر کا دھوکے کا فراڈ کا اپنی غلط وعدوں کا ماملہ وہ جنت اور جہنم کے فیصلے کے بات کرے گا اور پھر وہ کیا کہے گا میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دیتا اور تم نے میری دعوت کے اوپر لپائے کہا اب مجھے نہ ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو یہاں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو شیطان ایک تو اپنے وعدوں کی حقیقت دنیا میں نہیں یہ دھوکے اور غرور کی حقیقت قیامت میں فیصلے کے بات کرے گا اور دوسرا اس دن اس حقیقت کو بھی بے نکاب کرے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں اور حقیقت ہے یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان نے جب محلت مانگی تھی مجھے اس دوبارہ اٹھائی جانے والے دن تک محلت دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو محلت دی تھی وہ کس چیز کی تھی صرف وسوسہ ڈالنے کی شیطان کے پاس ابلیس کے پاس انسانوں کی دشمنی کرنے کے حوالے سے صرف ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا گیا اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے وسوسہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایک چھپا ہوا ایک پوشیدہ سا ایک مبہم سا ایک خواہش اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا یاد رکھئے کہ وہ جبرن پکڑ کے کسی کے خلق کے نیچے ایک شراب کا پیالہ نہیں اُلٹ سکتا وہ جبرن کسی کے سر کے اوپر سے اس کی اوڑنی نہیں چھین سکتا وہ جبرن کسی کو ایک غلط لباس نہیں پینا سکتا ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے ایک خیال ایک سوچ ڈال سکتا ہے اس کے بعد اس وسوسے کو آگے لے کر جنہ انسان کی اپنی مرضی اپنا اختیار اور اپنے اراتے پر مشتمل ہے اسی لئے وہ کہے گا میرا تمہارے پر کوئی اختیار نہیں تھا میں نے تمہیں ایک وسوسہ ڈالا تھا تم اس کو لے کر چلے اب میرے پر ملامت کیوں کرتے ہو اپنے اوپر ملامت کرو تمہارا گناہ ہے میرا کوئی گناہ میری کوئی زیادتی نہیں ہے وسوسہ ہر عمل کے آغاز میں جو ابتدا ہے وہ وسوسے سے ہوتی ہے ایک مبہم سا خاکہ اس کے بعد مختلف مرخلے ہیں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے اس کے بعد عمل تک مختلف مرخلے ہیں وسوسے کے بعد اگلا مرلہ تمنا کا تمنا آرزو خواہش یعنی ڈیزائر تمنا آرزو خواہش کے بعد اگلا مرخلہ ارادے کا ہے اور ارادہ جب پکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عظم بن جاتا ہے اور عظم کے بعد پھر عمل یا فیل کھتا ہے یہ ہے مختلف مرلے پھر تو رادو وسوسہ وسوسے کے بعد خواہش آرزو تمنا اور پھر مجھے کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ دوسری سٹیج ہے وسوسے کے بعد اور پھر اس کے بعد کسی چیز کا ارادہ ارادے کو جب پکا کیا جاتا ہے تو پختہ ارادہ عظم بن جاتا ہے اور پھر عظم کے بعد بھی عمل کرنے یا اس سے رکے رہنے کا اختیار اس شخص کے پاس ہے اگر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤ مثلا ایک خاتون ایک محفل میں جاتی ہے اور وہاں پہ کسی پتلی دبلی بڑی خوبصورت سی حسین و جمیل خاتون کو ایک بے حیائی والا لباس پہنے وے دیکھتی ہے اب شیطان کیا کرے گا شیطان صرف اس خاتون کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی خوبصورت اور کتنی سمارٹ لگ رہی ہے لوگ اس کی کتنی تعریف کر رہے ہیں تو بھی ایسا پہن بس یہ صرف وسوسہ ڈالے گا اس کے بعد کے مرحلے جبرن اس کو وہ لباس پہنانا شیطان کا کام نہیں ہے اس کے بعد اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے معاملے کو کہاں پہ روپتی ہے اور کہاں پہ عمل میں منتقل کرتی ہے اگر وہ شیطان کا چیلا بن جائے گی اور شیطان کی پیروکار بن جائے گی تو پھر اس وسوسے کو وہ آرزو میں ببلی کر لے گی ہاں اچھی تو لگ رہی ہے کاش میں بھی ایسا پہنوں کاش میں بھی ایسا ہوڑوں یہ آرزو ہے شیطان کے وسوسے کے بعد اگلی چیز اس کی آرزو ہے تر ڈیزائر کہ میں یہ وسوسہ جو ڈالا گیا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں اس کے دل میں آرزو آئے گی ہاں کاش میں بھی ایسا پہنوں اس کاش کے بعد اگلی سٹیج کیا ہوگی کہ وہ ارادہ کر لے گی کہ میرا وہ جو فلاں کپڑے کا جوڑا پڑا ہوئے فلاں پیس پڑا ہوئے اس کو میں ایسے سٹیج کروا کے ایسا پہن سکتی ہوں یہ ارادہ ہے پھر اس کے بعد اگلی سٹیج ازم بس میں نے پکا ارادہ کر لی ہے اب میں نے اس عید پہ یا فلاں شادی سے پہلے ایسا جوڑا فلاں کپڑے کا سلوانہ ہی سلوانہ ہے اور پہننا ہی پہننا ہے یہ ازم ہے she can still stop ابھی بھی رکھ سکتی ہے اور یہاں تک بھی شیطان نے نہیں پہنچایا تھا اس کے اپنے نفس نے اس کو پہنچایا تھا جس کی لگام اس نے شیطان کے بس بسے کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی اور پھر ازم کے بعد کیا ہے پکا ارادہ کرنے کے بعد determine کرنے کے بعد اب وہ اپنا جوڑا جا کے کسی درزی کو دے کے اس کا ڈیزائن سلوا کے اس کو پہن لیتی ہے پہنایا کس نے تھا شیطان نے صرف وسوسہ ڈالا تھا اس وسوسے کی خاخش کو ارادے اور ارادے کو ازم اور ازم کو پھر عمل میں بدلنے کا اختیار انسان کے پاس کتھ تھا یہی شیطان قیامت کے دن کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے تو اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبائک تھا مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو جس نے خواہشیں اور آرزوں کو دلوں میں جنم لینے دیا تھا خواہشوں اور آرزوں کے گلے گھونٹنے نہیں سیکھے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اپنے گلے کو اپنی خواہشوں اور آرزوں کے گلے دبانے نہیں سیکھے تھے نماز میں زبط نفس سیکھا تھا روزے میں زبط نفس سیکھا تھا لیکن اپنے آرزوں اور اپنی ارادوں اور اپنی تمناوں پہ جب زبط نفس نے سیکھا تھا تمہارا اپنا قصور تھا you let yourself go yourself تمہارا اپنا قصور تھا میرا کوئی قصور نہیں تھا اور ویسے بھی ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بھی تو حدیث نے بتا دیا آپ سے اللہ والی سن نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے میں اس کا شیطان ایک حصے میں اس کا فرشتہ جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان آکے اپنے دل کے حصے میں چونچ رکھے ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے تو لہٰذا اس وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن و حدیث نے بتا دیا تو شیطان یہی کہے گا تمہارے رب نے تو تمہیں میرے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا مجھے صرف وسوسوں کا اختیار دیا اگلا اختیار تمہیں سکھایا اور رائٹ اینڈ رونگ کا تصور تمہیں قرآن و حدیث سے سمجھایا اب قصور کس کا ہے میرا یا تمہارا وہ بالکل ٹھیک ہوگا یہ بات کہنے میں اب پھر کہے گا نہ میں تمہاری فریاد رسی کہہ سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنایا تھا شیطان کو خدائی میں شریک کیسے بنایا جاتا ہے شیطان کی پوجہ تو کبھی کسی نے نہیں کی شیطان کو سجدہ تو کسی نے نہیں کیا روزہ بھی کبھی کسی نے شیطان کے لیے نہیں رکھا نہ حج کبھی کسی نے شیطان کے لیے دیا اور نہ ہی کبھی کسی نے زکاة شیطان کے نام پر دی شیطان کو خدائی میں شریک بنانے کا مطلب کیا ہے جو قیامت کے دن شیطان کہے گا اللہ کا ایک حق کیا ہے کہ عطاعت اس کی کی جائے بندگی اس کی کی جائے اللہ کا اختیار وہ الہ ہے اللہ کی پہلی صفت اللہ کا پہلا اختیار اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ الہ ہے ہم قلمہِ طیبہ میں اللہ کی پہلی کس صفت اور اختیار کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کی پہلی کونسی صفت ہے جس کا ہم دعویٰ اور اقرار کرتے ہیں دین میں داخل ہونے پر اس کے الہ ہونے پر اور الہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے تو جب اللہ کی مرضی کے خلاف شیطان کی بندگی کی گئی اس کی اطاعت کی گئی اس کے احکامات مانے گئے جو لباس رحمان نے بتایا ہے اس رحمان کو چھوڑ کے شیطان کا دکھایا ہوا لباس پہن لیا جو نظام معیشت رحمان نے سمجھایا ہے اس نظام معیشت کو چھوڑ کے شیطان کا ڈسا ہوا سودی نظام مان لیا تو یہ کس کو الہ بنایا جا رہا ہے یہ شیطان کو الہ بنایا جا رہا ہے تو شیطان کہے گا جو تم نے پہلے مجھے خدای میں شریک بنایا تھا نا میں اس سے بری ذمہ ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے یہ سزا وہ دنیا میں نہیں سمجھنے دیتا قیامت کے دن جب سزا جزا کا فیصلہ ہوگا تو اس دن وہ لوگوں کو یہ سزا اور اپنے دھوکے اور اپنے غرور کی قیفیتیں سمجھائے گا اللہ ہمیں ان آیات سے دنیا میں ان کے روئیوں اس کے روئیوں اور اس کے چیلوں کے روئیوں کو سمجھ کر اسے بچنے کی توفیق عطا فرما بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تو ایسے باؤں میں داکل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ وہاں اپنے رب کے ازن سے ہمیشہ رہیں گے میں آپ کو بہت دفعہ یہ ہائلائٹ کرتی ہوں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں ہمیشگی کی نعمتیں ہیں اللہ یہ قرآن میں ہمیشہ جنت کے ساتھ کیوں بتاتے ہیں تاکہ ہم اس دنیا کی آرزی زندگی کے مقابلے میں اس ہمیشگی کی عبدی زندگی کا خیرس آ جائے وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بات سے ہوگا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلمہ طیبہ کو کس چیز کے ساتھ مثال دی ہے بڑی خوبصورت سی مثال اور بڑا گہرہ پیغام اور بڑے قصیر اصول اور سبق ہے سائد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے چیزوں کیلئے مثالیں دے کر بات سمجھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے چیزوں کیلئے مثال دے کر بات سمجھائی یہ تعلیم کا بہت افیکٹیو ذریعہ ہے بات دیکھ تمثیل اور مثال ایکزامپلز اور سیملی روز مرہ زندگی کی مثالیں دے کر بات سمجھانا یہ ایڈوکیشن کا ایک بہت افیکٹیو ٹول ہے کیوں قرآن میں بھی نظر آتا ہے حدیث میں بھی نظر آتا ہے ایک تو اسے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے دوسرا بات ذہن نشین بہت اچھی طرح ہو جاتی اور اس بات کا سارا مطن اور سارا لبے لباب سمری کے ساتھ نٹشل میں جو خیو اس کی تشریفی ہو جاتی ہے اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی اللہ قلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسی مثال دیتا ہے جیسے ایک اچھے ذات کا طرح جس کی جنہ زمین میں گہری جمعی ہے شاخِ آسمان تک پہنچی ہے وہ ہر آن اپنے رب کی حکم سے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں اللہ زمینہ تعالی نے قلمہ طیبہ کا تذکرہ فرمایا یہ قلمہ طیبہ جو اسلام کی بنیاد ہے دین کی آغاز ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت انسان یہ ساتھ حرفی کلمہ ہی تو پکارتا ہے یہ ساتھ حرفی کلمہ اللہ کے ہاں ایک بہت پسندیدہ کلمہ ہے بہت افضل ذکر بھی ہے اور یہ وہ کلمہ ہے جس کو پکار دینے سے انسان کی انسان کی قفیت حیت اور اس کا درجہ کہیں سے کہیں بدل جاتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا کلمہ پڑھنے کے بعد توہی برست مسلم بن جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جہنمی تھا کلمہ پڑھنے کے بعد این ممکن ہے کہ جنتی بنا دیا جائے زمین آسمان کا فرق برپا ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ اللہ کا مبہوز تھا ملعون تھا اللہ اس پر اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرتے تھے اللہ کو اس پر غزب اور غصہ اور کہہ راتا تھا اللہ کے ناپسندیتہ بندوں میں سے تھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کیا قیفیت کا فرق ہے اللہ کے محبوب بندوں کی سفر پہ شامل ہو جاتا ہے اللہ کے غزب سے بچ جاتا ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق ہو جاتا ہے پہلے کافر پھر مسلم پہلے مبغوز پھر محبوب پہلے جہنمی پھر جنتی کتنی زبردست ٹرانسفارمیشن ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کیا صرف زبان سے پکارنے سے یہ سات حرف زبان سے پکار دینے سے فرق پڑ جاتا ہے اتنا زمینہ اسمان کا فرق اتنا وان ایٹی ڈگریز کا فرق کیا صرف سات حرف پرناؤنس یا اٹر کرنے سے نہیں صرف زبان سے پکارنا نہیں صرف زبان سے پکارنا نہیں اس سے زیادہ بھی کچھ مزید درکار ہے اچھا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا نام بدل لینا کسی نے کلمہ پڑھ لیا پہلے اس کا نام گونت سنگھ تھا یا فلان کوئی اور ہندو کا کسی سکھ کا نام تھا مہن سنگھ تھا اس کے بعد نام بدل کے عبداللہ رکھ لینا کیا اس سے فرق پڑے گا کلمہ بھی پڑھ لیا نام بھی بدل لیا کلمہ کا دعویٰ بھی کر لیا نام بھی بدل لیا کیا صرف اس سے فرق پڑے گا اچھا نہیں صرف نام بدلنے سے نہیں اپنا حلیہ بھی بدل لیا پہلے وہ ہندووں کی طرح وہ دھوٹی پہنتا تھا اب اس نے مسلمانوں کی طرح شلوار کمیز اور اپنے سر پہ پکڑی یا ٹوپی پہننے شروع کر دی پہلے وہ ہندنیوں کی طرح ساڑی پہنتی تھی بندیا اور تلک لگاتی تھی اب اس نے مسلمانوں کی طرح حجاب اور وہ لباس بھی پہننا شروع کر دیا کیا اس سے فرق پڑ جائے گا اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا پرونانس کر لیا وہ ساتھ حروف نام بھی بدل لیا اس نے اپنا ہو لیا اور اس نے اپنا لباس بھی بدل لیا مزید اس نے اپنا اعلان کروا لیا پہلا اس کا نام کافروں کی ووٹر لسٹوں میں تھا ہندووں اور سکھوں کی ووٹر لسٹوں میں تھا اس نے اپنا نام منتمل کر کے مسلمانوں کی ووٹر لسٹوں میں ڈال دیا کیسے فرق پڑے گا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہا تو کیا حاصل کیا ضروری ہے نگاہو خرد مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں دل کا بدلنا ضروری ہے یہ قلمہ دل کو جب تک نہیں بدلے گا یہ ٹرانزیشن نہیں آئے گی یہ مبغوظ محبوب کب بنتا ہے یہ جہنمی جنتی کب بنتا ہے یہ رویے نہیں جب تک بدلتے تب تک نہیں لا الہ الا اللہ کہنے والا حقیقتا جب تک لا کی تلوار نہیں چلا دیتا لا کی تلوار نہیں چلا دیتا اللہ کے لا بابا کی تمام اطاعتوں پر تب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ وعدہ ہے قول و قرار ہے معاہدہ ہے بندے اور بندے کے رب کے ترمیان اور یہ وعدہ کرنے کے بعد وہ اقرار کیا کر رہا ہوتا ہے اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گا تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گا کیا ہے قول و قرار نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا زکاة دوں گا حج کروں گا صرف تجھے رازی کرنے کے لئے تیرے علاوہ ریاد دکھاوے اسلام نمود و نمائش کے لئے نہیں کرو گا دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنے کے لئے نہیں کرو گا یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گا کسی کی عطاعت نہیں کرو گا اگر میرے گھر والوں میرے رشتدار میرے ازواج میرے بچے میرے ماں باپ میری برادری میرا معاشرہ میری حکومت میرے ان چیزوں کے قوانین میرے رسومات میرے رواج تیرے اقامات کے مطابق ہیں الحمدللہ میں مانوں گا لیکن اگر اس دائرے میں سے کسی کا کوئی حکم کوئی رسم کوئی قانون تیرے اقامات اور حدود سے کلیش کرتا ہے لا الہ الا اللہ میں نے لاکی تلوار چلا کے تمام اطاعتوں کا پیمانہ توڑ دیا یہ ہے وہ کلمہ یہ ہے وہ سات حرفی کلمہ اٹر اور پرناؤنس کرنے کے بعد رویہ جس سے وہ ریڈیکل ٹرانسفرمیشن ہوگی بڑا خوبصورت کلمہ ہے نجات کا سریعہ ہے آفیت کا سریعہ ہے اللہ اس کی مثال بڑے خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جیسی ایک اچھی ذات کا درخت مثال سے بات سمجھ لیجیے کلمہ تیبہ کا بیج ڈالنے کے بعد اللہ مومن کو شجرتن توییہ بطن سے تمثیل کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں ہوتا کیا ہے جب کوئی شخص پہلے درخت اور بیج کی مثال دیکھیں اور پھر ہم کلمہ اور مومن کی مثال کو اس تشبیح سے سمجھیں گے جب کسی زمین کے اندر ایک آلہ نسل کا بیج بیج آلہ نسل کا ہونا ضروری ہے جب کسی زمین میں آلہ نسل کا بیج ڈالا جاتا ہے اور زمین کیسی ہوتی ہے نرم ہوتی ہے ہموار ہوتی ہے زرخیز ہوتی ہے اور پھر اس پر آبیاری اور پانی بھی برستا ہے سورج کی شوائیں بھی پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ بیج پھٹتا ہے اس کا شگوفہ کھل جاتا ہے اور بیج میں سے ہمیشہ پہلے کیا نکلتا ہے کچھ جڑے نکلتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جو جرمنیشن آف سیڈ جب سپراؤٹ کرتا ہے سیڈ تو اس کے اندر سے جڑے نکلتی ہیں اور وہ جڑے نیچے کی طرف زمین میں جا کر اس بیج کو مضبوط وہاں پہ انکر کر دیتی ہیں اس کو مستحکم کر دیتی ہیں جڑے اور پھر وہ جڑے بھی پانی اور توانائی اور قوت کا ذریعہ بنتی ہیں اب جب بیج میں سے جڑے نکل آئیں اور وہ بیج وہاں پہ مضبوط ہو گیا مستحکم ہو گیا ٹک گیا جم گیا اور وہ جڑوں نے مزید قوت منرلز پانی تاکت مادنیات اس بیج کو دیئے تو پھر بیج کے اوپر سے ایک چھوٹا سا شگوفہ نکلتا ہے بڑے پیارے پیارے ننے منے باریک باریک کمپلے نکلتی ہیں جو زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلتی ہیں اتنی نازک اتنی نرم اور پھر مزید پانی ہوا سورج مادنیات سب انٹرائکٹ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں گدراتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں اور اس میں سے اور پکتے نکلتے ہیں اور پھر بڑا ہوتا ہوتا یہ انیشنل نکلنے والی چھوٹی سی کمپل جو نکلی تھی وہ ایک تنہ بن جاتا ہے آلٹیمیٹلی اور تنے کے اوپر لمبی لمبی ٹہنیاں آ جاتی ہیں پہلے تک چھوٹی سی کمپل تھی نا وہ کمپل فائنلی تنہ بن جاتے ہیں اور پھر اس تنے میں شاخیں آ جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اس کی جڑے زمین میں گہ رہی ہیں اور شاخیں پھر آسمان تک پہنچ جاتی ہیں کتنی شاخیں پھر اس کے اوپر برگو بار پھر اس کے اوپر پتے پھر اس پر پھول لگتے ہیں پھر وہ پھول پھل بن جاتے ہیں یہ ہے کالمہ طیبہ کا نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے نا اور اللہ کے فضل اور اللہ کے خاص انام اللہ کا سب سے بڑا انام کیا دین اسلام تو اللہ کے خاص اسلام کی نعمت جب کسی کو ملتی ہے یشراہ ست رہو لیل اسلام اللہ اس کا سینہ اسلام کیلئے کھولتا ہے تو کیا کرتا ہے مومن کے دل پر کلمہ طیبہ کا بیج پڑ جاتا ہے اگر مومن کا دل کیسا ہو سخت نہ ہو اگر وہ شخص کا دل نرم ہو اگر اس کے دل میں کوئی کجی کوئی ٹیڑ نہ ہو سیدہ ہو ہموار ہو نرم ہو اور زرخیز بھی ہو تو یہ اللہ نسل کا کلمہ طیبہ کا بیج جب اس انسان کے دل میں پڑتا ہے اور پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا پانی بھی اس کو لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جڑے نکلتی ہیں کلمہ طیبہ کے بیج میں سے دل میں روحانی باندھات کی تقوی شکر سبر ذکر توقل قنات حب الہی حب رسول فکر آخرت یہ جڑے نکلتی ہیں پہلے اور یہ جڑے اس قلمہ طیبہ کے ایمان کے بیج کو اس مومن کے دل میں جمع دیتی ہیں اس کو قوت دیتی ہیں اس کو طاقت دیتی ہیں جب یہ قوت اور طاقت دیتی ہیں تو پھر پتہ کیا نکلتا ہے اس بیج کے اوپر سے عمال سوالیہ کی چھوٹی سی ایک کمپل نکلتی ہے ان ممکن ہے وہ نماز کی ہو چھوٹی سے نماز کی کمپل نکلتی ہے یہ نماز پھر باقی چیزیں خود ہی دور کر دیتی ہے ہا نا پھر چھوٹی سے کمپل نکلتی ہے اس قلمہ تا یہ باقے بعد عمال سوالیہ کی اور پھر جب اس کو قرآن کی تعلیمات کا پانی ملتا رہتا ہے اس پر سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی پڑتی رہتی ہے ان کمپلوں پر اور ظاہر ہے وہ شخص اس چھوٹی سی کمپل کا کیڑوں سے گرمی سردی بدتوں شرک کی ہواوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو یہ کمپل گندراتی ہے پڑی خودتی ہے اور پھر یہ کیا بن جاتی ہے یہ تنہ بن جاتی ہے جس میں دین کی عبادات کا ستون ہوتا ہے نماز روزہ زکاة خج یہ دین کا تنہ بن جاتا ہے یہ مومن کی تشخیص ہو رہی ہے یہ مومن کی تخلیق ہو رہی ہے یہ مومن کا تربیت اور تذکیہ ہو رہا ہے اس کلمہ کے بعد اس کی یہ دین کی عبادات اس کا تنہ بن جاتی ہے یہ دین کے ستون اس کے تنے بن جاتے ہیں اور پھر شاخیں نکلتی ہیں حقوق اللہ کی حقوق عباد کی جہاد کی ہجرت کی دعوت کی تبلیغ کی شاخیں نکلتی ہیں حقوق اللہ کے زمرے میں ہمسائیوں کے ملازموں کے والدین کے رشتداروں کے ازواج کے بچوں کے حقوق کی شاخیں نکلتی ہیں اور پھر ان کے اوپر پتے نکلتے ہیں فضائل اعمال کے اخلاق کے اخلاق کے پھول لکھتے ہیں وہاں اور پھر وہاں پہ برگو بار آتا ہے وہاں پہ پھل لگتے ہیں یہ ہے قلمہ طیبہ سے بننے والا ایک شجر شجرت طیبت ان کا مومن سمجھ میں آیا قلمہ طیبہ سے ایک مومن کیسے بنتا ہے اور پھر آگے چلیں مومن کیسا ہوتا ہے اپنے محول میں بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے شجرت ان تو یہ بات ایک محول میں اثرات مرتب کرتا ہے اب درخت خوبصورت بڑا سا درخت دیکھا کبھی آپ نے دیکھیں وہ محول میں کیا کرتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اسے کیا کیا برکتیں کیا کیا فیوز ملتے ہیں ایک خوبصورت بڑا سا گھنہ سا تناور درخت کسی زمین پر کھڑا ہوتا ہے محول کو کتنا مزین کر دیتا ہے محول کی گندگی کسافتیں گرد فائدے کیوں لگاتے ہم جہاں جتنا سبزہ جتنی رویدگی جتنے پلانٹس نباتات جتنے درخت ہے وہاں کی تو یہ ایک درخت کیا کرتا ہے اپنے اردگرد اپنی انوائرمنٹ انوائرمنٹ کی پولوشن محول کی گندگی محول کی کسافتوں کو ساف کر دیتا ہے ہوا کو ساف کر دیتا ہے یہ درخت پورے محول کو اور انوائرمنٹ کو خوشنما بنا دیتا ہے سبزہ وہ درخت لہلہ آتا ہے محول خوبصورت ہو جاتا ہے پر سکون ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے گندگیاں چھٹ جاتی ہیں ہوا کو ساف کر دیتا ہے درخت کسافتوں کو دور کر دیتا ہے درخت اور پھر نظارہ حسین کر دیتا ہے محول دل کش کر دیتا ہے وہ لہلہ ہاتا ہوا ایک درخت دیکھے لوگوں کی آنکھیوں سبزے سے تھنڈی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ درخت کتنے لوگوں کا سایہ بن جاتا ہے کتنے لوگوں کو سایہ فرہم کرتا ہے سایہ سکون دیتا ہے آرام دیتا ہے رہت دیتا ہے ادگڈ کی گرمی سردی دھوپ بارش طوفان آندھی سب سے مصابروں کو اپنوں کو پرائیوں کو فیض پہنچاتا ہے یہ ہے درخت اور پھر یہ درخت اس کے اوپر لگنے والے پھول یہ درخت صرف ہوا کو صاف نہیں کرتا اس کے اوپر لگنے والے پھول محول کو موتر کر دیتے کتنی بینی بینی خوش بہوتی ہے پورا محول وہ گنڈی ہوا صاف اور پھر گنڈی ہوا صاف اور خوش بودار اور موتر ہوا سے بدل دیتا ہے درخت اور پھر یہ شجر کیا کرتا ہے اس شجر سے فائدہ کون کون اٹھاتا ہے اس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں تھنڈی اس کی ہوا سے لوگوں کی صحت ایمان قوت طاقت بہتر اور پھر سہارہ بن جاتا ہے بڑے ماباب کی بھی ٹیک بن جاتا ہے کتنے مسافروں کو سہارہ دیتا کتنے مسافروں کو سائیہ دیتا ہے اور صرف انسان ہی نہیں چرند پرند ہیوانات کتنے پرندے ان کی شاقوں کے اندر اپنے گھانسلے بناتے ہیں کتنے پرندوں کے بچے ان کی شاقوں کے کو کتنے فیض پہنچا رہا ہے اور پھر یاد رکھئے گا یہ سارا کام کون کرے گا اس تشبیح سے اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ جس کے دل میں قلمہ طیبہ پڑھا وہ مومن بنا اس کو بھی اپنے محول اور اپنے معاشرے کے لئے سارے کام کرنے ہے مومن اپنے کتنے پروڈکٹیو کتنی زبردست آؤٹکمز اس درخت سے بھی زیادہ مومن کیا کرتا ہے مومن سے کیا فائدے پہنچتے اس کے محول کو اس کی بستی کو اس کے گھرانے کو اس کے اردگیت اس کی قوم کو اس کے معاشرے کو اس مومن سے کیا فائدے پہنچتے ہے وہ شخص جس کے دل میں کلمہ طیبہ رچ بس گیا تھا جڑے آ گئی تھی عبادات کے ستون بن گئی تھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شاخیں آسمان تک اٹھ گئی تھی یہ اپنے محول اور اپنے معاشر کے لئے وفید بن جاتا ہے وہ مومن محول کی گندگیوں کو دور کرتا ہے عمر بالمعروف کرتا ہے نہیں منکر کرتا ہے محول محول ان الخیر کا کام کرتا ہے معاشر کے اندر گندگیوں کو دور کرتا ہے دیخیائیا فہاشیا اوریانیا بدکاریا چوری زنا ڈاکا رشوت اس کے خلاف آباز اٹھاتا ہے معاشر سے گند نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور معاشر کے اندر اپنے پھولوں کی قرآن کی خدیث کی آیات الاخی کی احقامات الاخی کی خدود اللہ کی بھینی بھینی کشفل سے معاشر کے محول کو موتر کر دیتا یہ ہے مومن اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دے یہ مومن جہاں پہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ہمیں اپنے والدہ ان کی آنکھوں کی اور قبروں کی تھنڈک بنا دے یہ مومن جہاں پہ بھی ہوتا ہے جس پستی میں ہوگا جس گرانے میں ہوگا جس پرادری میں ہوگا لوگوں کے لئے سکون کا ذریعہ ہے رہت کا ذریعہ ہے باہول کو خوش نمہ اور خوبصورت بنانے اور پرس سکون بنانے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر کتنا خوبصورت اور کتنا دلکش بن جاتا ہے وہ نظارہ جہاں پہ مومن ہوتا ہے اور پھر مومن سے مومن سے اس کے ارد گرد غریب مسکین لوگوں کا سہارہ بن جاتا ہے وہ مومن اپنے بوڑے ماباب کے لیے ٹیک بن جاتا ہے وہ مومن اس درخت کی طرح معاشرے کے غریبوں مسکینوں محتاجوں بیواؤں مفلسوں کے لیے وہ سہارہ سایہ بن جاتا ہے ظلم کے خلاف ایک سایہ بن جاتا ہے زیادتیوں کے خلاف ایک پروٹیکشن بن جاتا ہے معاشرے کے ظلم زیادتی آدھی طوفان حق تلفیاں نائنصافیوں کے خلاف سایہ فراہ ہم کرتا ہے ضرورت مندوں حاجت مندوں کو اور پھر مومن صرف انسانوں کو نہیں ہیوانات کو چرند کو پرند کو سب کو فیض پہنچاتا ہے رحمت اللہ عالمین محمد صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ وآلہ یاد رکھئے گا کہ جب ایک درخت کے اوپر جب درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں تو اس کی شاخن چھک جایا کرتی ہے مومن کے اوپر مومن ایک ایسا درخت ہے کہ جب اس کے اوپر عمال سوالیہ کا پھل لگ جائے تو اس کے اندر شاخوں کے اندر کھجاؤ اور تکبر نہیں اس کے اندر آجزی آ جاتی ہے یاد رکھئے کہ پھل جتنا زیادہ ہو شاخیں اتنی جھکتی چلی جاتی ہے مومن کے دل میں جتنا تقویہ علم کا جتنا قسرت عبادات اور عمال سوالیہ کی جتنا پھل زیادہ لگتا جائے اتنی آجزی اتنی انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے مکمل تکبر مومن کا طریقہ نہیں مکمل آجزی مومن کا طریقہ ہے جب اس کی شاخوں پر عمال کا پھل لگنے لگے اور عبادات کا پھل لگنے لگے اچھا کر درخت کے تشبیح سے مومن کو سمجھ رہی ہے اور بسا اوقات کچھ درخت اپنی زندگی میں اتنے مفید نہیں جتنے اپنے کٹنے اور اپنے گرنے اور اپنے مرنے کے پات مفید ہو جاتے ہے درخت تو کٹ بھی جائے درخت گر بھی جائے تو کیا کرتا ہے کہیں جلایا جاتا ہے اور جلایا جائے تو کس چیز کا جب آگ جلتی ہے تو گرمی ہدت حرارت پیدا ہوتی ہے یہ آگ بہت سے کام بھی کرتی ہے بہت سے کھانے بھی پکاتی ہے پنچکیاں بھی چلاتی ہے بہت سے اور کام کرتی ہے اور یہ لکڑی جلنے پر معاشرے اور محول کو منفر بھی کرتی ہے یہ ہی لکڑی جلنے کے بعد کٹنے کے بعد پورے انسانوں کے لئے کتنے پفید کام کرتی ہے کہیں بڑھائی کشتی بناتا ہے کہیں کوئی میز بناتا ہے مرنے کے بعد بھی یہ فیض انسانیت کو پہنچاتا رہتا ہے یہی ہے مومن مومن اپنے بات بھی اپنے بات بھی اپنے لئے یہ کام چھوڑ جاتا ہے انسان پوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ مومن کے عمل کا سلسلہ منقطع تین چیزیں جاری رہ جاتی ہیں وہ علم نافج جو لوگوں تک پہنچا گیا وہ کیا کرتا ہے اس درخت کی طرح جل جل کے لوگوں تک قرآن و حدیث کا نور پہنچ دار ایک مومن اپنے بعد بھی ایمان کی حرارت کا احتمام کر جاتا ہے ایک مومن ہے اس کے قصے اس کے رویے اس کے انداز اس کی سنتیں اس کی کہانیاں لوگوں کے اندر ایمان کی حرارت پیتا کرتی رہتی اس کی تعلیمات اس کی تبلیغ اس کی دعوت اس کی ذات کی بزار لوگوں کو ایمان کی حرارت دیتی رہتی ہے یہ مومن ہے مومن مرنے کے بعد بھی اپنے مفید کام چاری چھوڑ جاتا ہے اپنے صدقہ اجاریہ چھوڑ جاتا ہے اور یاد رکھئے گا ہر درخت اپنے کٹنے یا اپنے گرنے سے پہلے اپنی اگلی نسل کو تیار کر جاتا ہے بیج پیدا کرتا ہے یہ بیج مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ فطرت کا طریقہ ہے کہ ہر درخت ہر درخت کے گرنے اس کے کٹنے اس کے مرنے اس کے دنیا سے اس کی زمین سے جڑ کے اکھڑنے سے پہلے ویسے شجرت ان تویبت ان پہلے کر دیے چاہتے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بچوں کے ساتھ ایک پارک میں گئی اور وہاں بہت خوبصور سا بڑھ کا درخت تھا اور میں وہاں بہت دیر دیکھتی رہی اس کے نیچے بہت سے چھوٹے چھوٹے پودے اس کے ساتھ تھے اور میں کتنے دیر ان چھوٹے چھوٹے پودے کو دیکھتی رہی اور میں سوچتی رہی کہ آج اس کے سائے کے نیچے تو شاید یہ پورے پروان نہیں چڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا کہ پودے ہمیشہ کیا ہیں کھلی دھوپ میں بہت جلدی گروہ کرتے لیکن وہ کیسے ترخت اپنی شفقت کے سائے میں اپنے ان بیجوں کو زمین میں گرا کر اپنے جانے سے پہلے اگلے پودوں کا احتمام کر رہا تھا اور پودوں کو دیکھ مجھے یقین لارہ تھا کہ آج یہ پودے بہت چھوٹے ہیں لیکن اس ترخت کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انشاءاللہ وہ پودے اس ترخت شاید اتنے پنپتے نہیں اتنے بڑھتے نہیں لیکن اس کے جانے کے بعد شک وہ ساتھ اچھی طرح سے پھلتے پھولتے ہیں یہی ایک مومن کو بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں رخصت ہونے سے پہلے جانا تو ہر ایک کو ہے ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اللہ ہمیشہ جلد ان تویہ پتن بنا ہی دے لیکن اگر اللہ یہ درخت بنا دے تو اس موت کا مزہ چکھنے سے پہلے اگلے تویہ درخت لگانے کا احتمام کرنا بھی میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے وہ درخت جن کو اپنے سائے میں شفقت سے محبت سے بڑی خیال سے پرورش کرنے کی کوشش کرنی ہے ان کو معاشرے کے دھوب چھاؤں سے بچا کر ان کی حفاظت ان کی تربیت ان کا تذکیہ کرنا ہے شاید اس اصل درخت کی موجود کی میں تو وہ اتنے نہ بڑے اس امید کے ساتھ کہ اس کی رخصتی کے بعد وہ اتنے بڑے بڑے تیبت درخت بن جائیں گے کہ اس سے زیادہ فیض معاشرے کو پہنچانے والے بن جائیں گے اگر ایک عام سا درخت اپنے رخصت ہونے سے پہلے اپنے محول کو اپنے سے زیادہ توفے دیکھ کر رخصت ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اقل و دانش کا معاملہ کر کے اس استادوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اور اللہ ہمارے اولادوں کو اور ہمارے شاگرتوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس مثال کے مطابق کلمہ تیبہ کی توفیق اتا فرما اللہ اس کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں یہ شجرت توی بطن بنا دے اللہ ہمیں دین کے ارقان کا تنہ اتا فرما دے حقوق اللہ کی اور حقوق اللہ کی شاقوں کو مضبوط کرنے اپنے اس پھل عمال سوالیہ کے اگانے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ان عمال میں ثابت قدمی اتا فرما یا اللہ آجسی عطا فرما کہ یہ شاق آسمان کی طرف نہیں جب پھل لائیں تو زمین کی طرف چھک جائے اللہ ہم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے سے بہتر پودے زمین کو دے کر جانے والا خوش نصیب بنا دیں اللہ ہمارے مستخلفین کو ہمارے لئے صدقہ اچاریہ بنا دینا اور اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول کر کے ہمیں اپنی رضا کے پروانیت فرما دینا اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اس کے لئے کوئی استحقام نہیں قلمہ طیبہ کے علاوہ اللہ کے قلام کے علاوہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ باقی سب کلمے چاہے برادری کی اطاعت کے ہیں چاہے قوم کی اطاعت کے ہیں چاہے رسومات اور معاشرے کے طریقوں کی اطاعت کی ہیں وہ سب کلمے خبیص ہیں تاغوت کی اطاعت کے کلمے شیطان کی اطاعت کے کلمے خبیص رحمان کی اطاعت کا کلمہ تویب ہے اللہ نے فرمایا کہ تمام تاغوتی غیر خدائی طاقتوں کی اطاعت کے کلمے یہ کیا ہیں یہ خبیص کلمے ہیں ان کی مثال بھی ایک خبیص درخت کی طرح ہیں جس کی جڑے ہی نہیں ہیں یاد رکھ گا اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے تو تقوی اور توقل اور کنات اور سبر اور شکر اور خب الہی کی جڑوں کے اوپر اپنا درخت تعمیر کرتے ہیں یہ درخت مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ جو دنیاوی کول و قرار کی دنیاوی کول و قرار کی مارتیں بنتیاں یا دنیاوی وعدوں کے اوپر جو درخت اور پودے اکتے ہیں اس میں جڑے نہیں ہوتی اس میں استحقام نہیں ہوتا اس میں قوت نہیں ہوتی ہلکی سی بارش ان کی جڑوں کو دھو دیتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینک جاتا ثابت کیا ہے یہ قول ثابت سے مراد بھی کلمہ طیبہ ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس رکو میں کلمہ طیبہ کا ریزلٹ دنیا میں بتایا اور پھر یہاں اور اس کے بعد اس سے ملنے والے فائدے اب اس آیت سے بتائے جا رہے کہ جب کلمہ طیبہ پکارتا ہے تو وہ اس محول اس معاشرے اس دنیا کی زندگی میں شجرت بن جاتا ہے اور یہ تو فائدہ اس کے محول کو اس سے ہے لیکن خود اس کو بھی اس قلمہ طیبہ سے فائدہ کیا ہے کہ اسی قلمہ طیبہ اور قول ثابت کی بنیاد سے اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی زورتی ہے قلمہ طیبہ جہاں مومن کو شجرت تویبت بناتا ہے وہاں اس کی دنیا اور آخرت میں بھی ثبات دیتا ہے دنیا کا سکون اس عارضی زندگی کا اتمنان امن سکون خوشیاں راقتیں کامیابیاں اس کا دار و مدار بھی قلمہ طیبہ کی اوپر قیام سے ہے جو اللہ کو اپنا الہ بنا لیتا ہے وہ ایک سجدہ دو جد پہ گرہ ہزان سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ یہ جب ایک رب کی اطاعت کا دامن بھرتا ہے اس کی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اسم کی اطاعت کرے گا وہ سپرلیٹی فارم آف کامیابی دنیا میں حاصل کرے گا اور اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اسم کی نام فرمانی کی وہ بڑی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا اولائق ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے تو یہ کلمہ تیبات دنیا میں بھی سبات دیتا ہے دنیا میں سکون امن استحقام اور زندگی میں کامیابی دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والاسر میں کیا فرمایا والاسر ان الانسان لفی قسر اللہ لذین آمن وعمل اسوال خات وتواسو بالحق وتواسو بالسبر سارے لوگ خسارے میں کامیاب کون سے ہوتے ہیں ایمان لاتے اور عمل کرتے اور خود بھی سبر کر کے اس عمل پر جمتے لوگوں کو بھی سبر کی تاقید کیا ہے یہ قول ثابت کلمہ تیبہ ہے جو کلمہ تیبہ پر جم جاتا ہے وہی زمانے کے خساروں سے پچھتا ہے اور موت کے وقت کون سی چیز آسانی کرتی ہے قلمہ تیبہ کی مطابق زندگی گزارنے والے کی روح موت کے وقت کیسے نکلتی ہے جیسے خوشبو کی بوتل کھولی جائے تو وہ خوشبو نکلتی ہے موت کیا چیز آسان کرے گی قلمہ تیبہ میں ثابت قطمی اس پر تیبہ کی مصداق پر زندگی گزارنے والے کی عزت ہوگی علیین کس کو ملے گی اسی پر جب نے والے قبر کے تین سوال کون جواب دے گا تمہارا رب کون تھا لا الہ اللہ میرا رب اللہ تھا تمہارا رسول کون تھا محمد و رسول اللہ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تمہارا دین کون سا تھا ان دونوں کو ملا کہ میرا دین دین اسلام تھا قبر میں سبات کیا دے گا میدان حشر میں حوز کسر کا پانی کس کو ملے گا میدان حشر میں شافی محشر محمد صلی اللہ کی سفارش کس کو ملے گی سایا کس کو ملے گا اور شیئی الہی کے سائے میں کون داخل ہوگا پل صرات میں سے وارد ہوتے ہوئے گزر کون جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی صلی اللہ ربی صلی اللہ کس کے لئے کہیں گے جنت میں داخل کون ہوگا جہنم سے بچایا کون جائے گا آپ صلی اللہ اس میں فرما سے اسی قول سابت سے کون سا قول سابت کلمہ طیبہ کے قول سابت سے دنیا اور آخرت دونوں میں سبات دیتا ہے یہ کلمہ دنیا کو بھی بنا دیتا ہے اور آخرت کو بھی بگاڑ سے بچا دیتا ہے اللہ اس پر جم نے کی توفیق دے اللہ اس وعدے کو پورا کرنے اور نبھانے کی توفیق اتاب فرما اس وعدے کو سمجھنے کی توفیق اتاب فرما اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے کون سے ظالم جو نقلمہ پاتے ہیں جو نقلمہ مانتے ہیں جو نقلمہ پڑھتے ہیں یا وعدہ کرنے کے بعد اس پر قائم نہیں رہتے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے وہ بدترین جائے قرار ہے اللہ جر نام نال نار اور اللہ کی کوئچ ہمسر تجویز کر لیے یعنی لا الہ اللہ نے اس کے علاوہ ہمسر تجویز کر لیے وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کیا کریں نماز قائم کریں نماز بڑھنے کا ہم پورے قرآن میں کہیں نہیں یا خفاظت کا حکم ہے یا قیام کا حکم ہے نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیسے خرچ کریں کھولے بھی خرچ کریں چھپے بھی خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و ہا جا رہا ہے جو تم پر اتنی نعمت نماز تا ہے اس کے ذریعے تمہاری رزق زانی کے لئے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ لکاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لئے مسخر کیا جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم مانتے ہو جس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے حقیقتی ہے کہ انسان بڑا ہی بے انسان اور ناشکرہ ہے آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَل حَازَ بَلَدَ مِنَا وَجِنُوبْنِي وَبَنَيَّا النَّعَبُدُ الْأَسْنَام آج رب کہا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اب اس رکوع کے آغاز میں اور یہ پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعا اور ان کے اولاد کے حوالے سے ان کے رویے پر جو ہے اس میں تفسرہ ہوگا اگر اس کو آپ پچھلے رکوع کے ساتھ ریلیٹ کریں تو پچھلے رکوع کے بلکل آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وَآتَا كُم مِن كُلِّ مَا سَعَلْتُمُهُ اور دیکھو اب تمہارے سوالوں پر اور ان بغیر سوالوں پر تمہاری دی جانے والی نعمتیں اتنی کثیر ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے انسان ہے بڑا ظالم اور انسان ہے بڑا نشکرہ شکر کا تذکرہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی طور پر شکر کی برقات اور فیوز بتائیں لا ان شکر تم لا عزیدن نا مگر شکر کروگے میں تمہیں اور دوں گا والا ان کفر تم ان عذاب لا شدید اور اگر کفر کروگے نہ شکری کروگے کفران نعمت کا ارتکاب کروگے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بہت شخت ہے سبر کا اور شکر کا تذکر آئے تو قرآن میں بہت دفعہ سابر شاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آتا ہے سبر کی داستان شکر کی داستان اس خاندان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی بڑی خوبصورت سبر کے رویے بڑے زبردست شکر کے طریقے اس خاندان کے اندر نظر آتے خود دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ازواج کو ان کے بیٹے کو تو عملی شکر کا ایک بہترین نمونہ نظر آتا ہے شکر کیسے کیا چاہتا ہے دل میں شکر زبان پہ شکر اور عمل سے شکر عمل سے شکر کیا ہے عمل سے شکر کسی بھی اللہ کی نعمت پر عملی شکر کا طریقہ کیا ہے دھورا لیجئے کہ اس نعمت کو اللہ کے احقامات کے مطابق اس کی حدود کے مطابق حاصل کیا جائے حلال اور خرام کی حدود کے مطابق حاصل کیا جائے حاصل کرنے کے بعد عملی شکر کا دوسرا طریقہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے احقامات اس کی مرضی اس کی رضا اس کے خلال حرام نیکی گناہ اور اس کی حدود اور قیود کے مطابق اس چیز کو استعمال کیا جائے پھر تیسرا عملی شکر کا طریقہ کہ اس نعمت کو اللہ کے راستے میں جس نے دی ہے کم از کم اس میں سے کچھ تو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے اس کی جنت کے حضول کے لیے اس کے بندوں اس کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کی جائے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان دین توحید مضبوط عقیدہ توحید کی نعمت دی اور پھر اس کے ساتھ اولاد کی نعمت دی زبردست عملی شکر کا طریقہ نظر آتا ہے اللہ نے اولاد دی اس اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانا عملی شکر کا سب سے بڑا طریقہ تھا اس اولاد کو خالق مالک رازق رب کی وحدانیت کی پہچان کرانا عملی شکر کا طریقہ تھا اس اولاد کو اللہ کا عبادت گزار فرما بردار نمازی بنانا اللہ کی اس اولاد کی نعمت کا عملی شکر کا طریقہ تھا اب یہ عملی شکر کے طریقے میں یہاں نظر آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اپنی خلیل ہونے کا لقب دیا ان کا تذکرہ قرآن میں بارہا آیا ہے میں بہت دفعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ واحد نبی ہے جن کا قصہ ایک جگہ ایک صورت میں پورے رب کے ساتھ آیا اس لئے اس کو آسان القصص بھی کہا گیا باقی تمام انبیاء اکرام کے قصے متفرق فارمز میں قرآن میں آئے قصے کا کچھ حصہ ایک جگہ پھر باقی حصہ دوسری جگہ اور ان سب قرآن کی آیات کو مختلف متفرق بکھرے وے اس کا دراق ملتا لیکن متفرق ڈسپرس فارمز انبیاء کے قصے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بستی کے بعد ہجرت کر کے فلسطین جانے کے بعد حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ان ماں بیٹے کے ساتھ جو ہجرت کا طریقہ مکہ کی بستی کی طرف کیا گیا اس مکہ کی بستی کے حوالے سے جو رونما ہوا واقعہ اس کا تذکرہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سے موجود وَإِسْقَالَ عِبْرَاہِم وَرَبِّجَ الْحَاذَا حَاذَلْ بَلَدَعَامِنَا مکہ کی بستی اور مکہ کی بستی کے عبادکار اس والد نے اس ماں اور اس نن شیر خار بچے کو جب مکہ کی بستی میں عباد کیا بے ازن اللہ اللہ کی حکم کی آنے پر کیوں کہ یہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کروائی جانی تھی تو اس گھر کے اس سرزمین کے حوالے جب ماں اور بیٹے کو کیا تو سرزمین اور اس مکہ کی بستی کے لیے جو سب سے پہلی دعا کی وہ کیا تھی یاد رکھئے کہ دعا اور سوال انسان کی زندگی کی ترجیحات کا اظہار کرتے ہیں کسی کی پریفرنسز کسی کی پریارٹیز کسی کی خواہشیں کسی کی عرضویں کسی کی تمنائیں اس کی ترجیحات کا اظہار کرتی ہیں آپ کی اور میری دعائیں یا میرے اور آپ کے سوالات ہمارے ذہن کی اقاسی کرتے ہیں ہماری ذہن ہی حالت کی اقاسی کرتے ہیں ہماری ترجیحات اور ہماری پریارٹیز کی اقاسی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں سے جب پہلی دعا مکہ کی بستی اور اس اس شہر کو بہت زیادہ مال دینا یا بہت زیادہ کسی اور شکل میں دنیاوی شکل میں ترقی نہیں کیا مانگا تھا اس شہر میں سب سے پہلے ربج الحاذ البالدہ آمنا امن کا گہوارہ بنا دے نبیوں کے نزدیک اللہ کے نزدیک روح زمین پر بستیوں پر قوموں میں ریاستوں میں ملکوں کے اندر قیام کی سب سے پہلی چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز امن ہے اللہ کی کائنات میں امن نظر آتا ہے زمین آسمان سورج چاند ستارے کتنا امن ہے کتنا پیس ہے کتنا ٹرنکویلیٹی ہے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا سورج چاند سے کبھی لڑتا کبھی ستارے ایک دوسرے سے جھگڑتے نظر آتے کبھی چاند سورج کا گریبان پکڑتا نظر آتا کبھی اپنے وقت سے آگے کبھی وقت سے پیچھے کائنات کے اندر مکمل امن ہے کیوں ہے کیونکہ ساری کائنات اللہ کے نظام کو مانتی ہے ساری کائنات اللہ کے احقامات کو تسلیم کرتی ہے ساری کائنات اپنے رب اپنے خالق پر ایمان لاتی ہے ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان لینا ایمان کا مطلب کیا ہے ایکسیپٹ کر لینا اور ایمان کا ریزل کیا ہے امن کا قائم ہو جانا تو یاد رکھئے گا اللہ کی سرزمین پر خالق کے سرزمین پر جب اللہ کے بندے ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو مان کے نافذ کر دیں گے تب ہی زمین پر امن ہوگا اور اللہ کی زمین پر امن کا قیام اس زمین کو تخلیق کرنے کا سب سے پہلا مقصد ہے انبیاء کی دعوت انبیاء کی تبلیغ وحی کی ترسیل کا سب سے پہلا مقصد کہ اللہ کی زمین کے اوپر امن قائم ہو جائے یہ نظام الہیہ سے ہے یہ قیام اور نفاظ اسلام سے ہے اور ویسے بھی کیا پتا چل رہے دوسری بات واضح طور پر پتا چلتی کہ حضرت ابراہیم انبیاء اسلام اللہ کے ہاں بستیوں میں امن اول ترجی ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام دہشت گردی کا نہیں فتن فساد کا نہیں لوٹ مار کا نہیں بم دھماکوں کا نہیں ٹیرررزم کا نہیں دہشت گردی کا دین نہیں اسلام کون سا دین ہے مسلم حنیف اول مسلم حنیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام امن کا دین ہے آشتی کا پیغام لاتا ہے اسلام کی آنے سے امن آئے گا فتنے فساد کا خاتمہ ہوگا نائنصافی ظلم زیادتی ان کا خاتمہ ہوگا اللہ ہمیں نفاظ اسلام پر قائل کر دے اللہ اس سرزمین کو اس کے مسائل کا حل سمجھا دے اللہ اس کے آبادکاروں کو اس کے لوگوں کو اس کے باسیوں کو امن کو اپنی ترجی بنا کے نظام اسلام پر مائل اور قائل اور ایمان لانے والا خوش نصیب بنا دے تو گویاں پہلے ترجی امن اور یہ امن آئے گا ایمان اور نفاظ اسلام سے حضرت ابراہیم نے پہلی دعا کی کہ اللہ اس بستی کو امن دینا اور پھر اپنی اپنی اور اولادوں کی دعا باد میں اور بستی کی دعا پہلے ترجیحات کیا ہے قوم ترجی ہے ریاست ترجی ہے ملت اور امت ترجی ہے اور پھر اپنے علی کیا دعا کی اللہ مجھے بھی بچا لے میرے بھی پہلو کو بچا لے جین نون باب کس کو کہتے پہلو کو کہتے اشتناب بیسی صحیح ہے اللہ تم میرا پہلو بچا لے میرا دامن بچا لے مجھے الگ رکھ کس سے اور میرے بیٹوں کو میری اولادوں کو بھی انعبد الاسنام یہ کہ ہم بطوں کی سنم کی عبادت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عملی شکر کا طریقہ دیکھیں بط پرست بستی میں آنکھ کھولی بط پرست گھرانا بط پرست معاشرہ بط پرست قوم بط پرست ریاست کے اندر آنکھ کھولنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت ایمان دی دین توحید کی پہچان دی اللہ واحد کا پرست بنایا نبوت سے سرفراز کی عملی شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے بعد توحید پر جم رہے ہیں توحید پر ٹکنے کی دعائیں ہیں شرک سے بچنے کی دعائیں ہیں اور عملی شکر کا طریقہ کیا ہے کہ وہ توحید کی نعمت عقیدہ توحید کا انام جو اللہ نے دیا اس پر شکر کا طریقہ یہ ہے کہ صرف خود نہیں جم رہے اپنی اولادوں کو بھی اس دین توحید پر راست کرنے کی خواہش مند ہے اپنی اولادوں کو بھی شرک سے بچانے کی دعائیں کر رہے ہیں یہ عملی شکر ہے اللہ جب عقیدہ کی اور پھر عملی شکر کا طریقہ دیکھیں توحید پر جمع ہیں توحید کے استقامت کی دعائیں کر رہے ہیں شرک سے اجتناب ہونے میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اور خود نے اپنی اولادوں کیلئے بھی اللہ اتنے قصیر بوت ہیں وہ 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 اراق کی بستی میں اور کی ممکن ہے یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں گے لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر جدے گا وہ میرا ہے جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے گا تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست کا طریقہ اپنے اور اپنی اولادوں کے لئے دین توحید کی استقامت مانگ رہے ہیں شرک سے اشتناب اور الیدگی کی توفیق مانگ رہے ہیں اور بتوں کی عبادت سے بچنے کے لئے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اپنے لئے بھی اپنی اولادوں کے لئے بھی اس سمانے میں بت تو ننار دیوتا تھا سورج اور چاند کے دیوتا بنائے تھے ستاروں کو پوچھتے تھے لیکن بت تو ہر دور میں رہے رویہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عملی شکر کا اگرچہ بت ہے جماعت کی حسدین وں جس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی اس کے عملی شکر کا طریقہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس تک اللہ پہنچا دیتا ہے وہ کیا کرے وہ لوگوں تک پہنچا دے یہ عملی شکر کا طریقہ ہے دین اسلام علم عقیدے کی درستگی ان تمام چیزوں کا عملی طریقہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا اور بد تو ہر دور میں رہے اس دور میں سورج چاند ستاروں کے بد تھے پتھروں کے درختوں کے بد تھے لیکن آج بھی بد تو ہیں خواہشات کے بد آرزو وں کے بد دنیا کی محبت کے بد مال کی دیوی کا بد ان بدوں کو بھی پاش پاش کرنا ہے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو آج کے آج کے جدید دور کے بدوں سے بچنے اور رشتناب کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں خالص دین توحید پر یقصو مسلم قنیف بنائے اللہ سبحانہ تعالی دوسروں کو بھی اس سے بچانے والا خوش نصیب بنائے شیر کے بعد دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کہ رب بنائے میرے رب اللہ میں نے آباد کر دیا ہے منظریت اپنی نسلوں میں سے اپنی اولادوں میں سے کچھ نسلوں کو بیواد دن غیر زی زرعین ایک ایسی وادی میں میں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا ہے جو غیر زی زرعین ہے یعنی جس میں زرات نہیں کونسی بستی ام القرآن مکہ کی بستی مکہ کی زمین کو وادی غیر زی زرعہ کہا جا رہا ہے وہ بستی جس میں زرات نہیں جس میں کھیتی بڑی نہیں اور حقیقت حال پہ تو یہی تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ننے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ وہ شیر خارگی کے دور میں آباد کیا تھا تو مکہ کے بستی میں کوئی قبیلہ کوئی آبادی دور دور تک کسی انسان تنکا اور کوئی پتہ بھی نہیں تھا دور دور تک لکو دک سہرہ خالی بنجر پہاڑ چٹیل میدان نہ گھاس کا تنکا نہ پتہ نہ چڑیا نہ کوئی چڑین نہ پرین آدم ذات کا تو سوال ہی نہیں یہاں پر آباد کر دیا اس غیر زی ذرا بستی میں آباد کر کے کہا بیت محرم تیرا تیرا گھر یہاں پہ آباد ہونے والا ہے اس لیے میں نے بلکل چٹیل بربر میدان سہرہ میں اپنی اولاد کو آکے آباد کر دیا اور سعید کہا یہاں میں نے آباد کیوں کیا ہے رب پانا لیوکی مسلات تاکہ وہ نماز قائم کرے بہت بڑی قربانی دیتی حضرت عبراہیم نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کیلئے نمازی بنانے کیلئے اپنی ذریعت میں اپنی نسلوں میں نماز کے قیام کیلئے کتنی بڑی قربانی دے دی حضرت عبراہیم علیہ اسلام اپنی نسلوں کو آکے ایک غیر زی ذرا بادی میں جا نہ پانی کا کترہ نہ کھانا نہ معیشت نہ معاشرت کسی چیز کا کوئی وسیلہ سبب نہیں بستی میں آباد کر دیا اللہ یہاں تیرا گھر بنے گا تیری مسجد حرام بنے گی میں نے اس بستی میں ان کو آباد کر دیا مسجد کے پاس آباد کر دیا مسجد کے آباد کار بنیں گے مسجد کے میمار بنیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی عملی شکر کا طریقہ کیا تھا اولاد کی نعمت کا عملی شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جس رب نے دی ہے اس رب کا خدمت گزار بنا دینا اس رب کا فرما بردار بنا دینا اس رب کا عبادت گزار اتاد گزار کا طریقہ ہے اولاد کو صرف صرف دنیا کمانے کے ذریعے نہیں عبادت کے طریقے سکھانا عملی شکر کا طریقہ ہے اولاد کو اپنا فرما بردار نہیں اپنے خالق کا فرما بردار بنانا اولاد کی نعمت کا عملی شکر کا طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاں نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاں رویہ پھر کیا ہے عملی شکر کا اپنی اولاد کو دین توحید سمجھایا خواہش کیا ہے دل میں خواہش ہے کہ اللہ میری اولاد میری اولاد عقیدہ توحید پر راست سے خو جائے میری اولاد شرک سے بٹ جائے میری اولاد نمازی ہو جائے آگے آپ دعا پڑھیں گے عملی شکر کا طریقہ ہے دل میں شکر یہ کہ دل میں خواہش عرض یہ تمناہوں کے پیمانے یہ اللہ میری اولاد شرک سے بیزار ہو جائیں اللہ میری اولاد شرک سے اجتناب کریں اور اللہ میری اولاد تیرے نماز کا قیام کرنے بلی بن جائیں تو دل میں شکر ہے اس کے بعد اگلا طریقہ کیا ہے عملی طریقہ اولاد کیلئے دعا کر رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ اولاد کیلئے دعا کر رہے اللہ سے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لینا اللہ مجھے اور میری اولاد کو ایمان سے توہید پہ جمع دینا اللہ مجھے اور میری اولاد کو ربی جعل مقیم صلات و منذوریت ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دینا یہ دوسرا طریقہ ہے پہلے خواہش پھر دعا لیکن صرف خواہش اور دعا نہیں تھی اس کے بعد بھی رویے تھے سورہ بکرہ میں اگر ہم دیکھیں صرف خواہش اور دعا نہیں تھی اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں عملی طریقے ہیں بچوں کو وسیعت بھی کی تھی بچوں کو نصیحت اور وسیعت بھی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواہش اور دعا نہیں کی تھی بچوں کو نصیحت کی آتی سورہ بکرہ میں اللہ اللہ نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کی ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو پھر اللہ نے فرمایا موت کے وقت تک زندگی میں وسیعت تھی بیٹا اس اسلام پہ جمع رہنا بیٹا توحید پہ جمع رہنا بیٹا اللہ کے آگے سرے تسلیم خم وسیعتیں کرنے کے بعد ساری زندگی تمنا کرنے کے بعد ساری زندگی اللہ سے مانگ کے بعد ساری زندگی بچوں کو گائیڈ اور سپروائز کرنے اور بچوں کو وسیعتیں کرنے کے بعد اپنی موت کے بعد فکر کیا تھی امگنتم شہدہ تم تھے اس وقت اس حضرت یاقوب الموت جب حضرت یاقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تھا میرے بیٹو میرے بعد کس کی بہت کروگے یہ فکریں تھی یہ وسیعتیں تھی یہ محبتوں کے پیمانے تھے یہ زندگی کی ترجیخات تھی یہ وسیعت تھی یہ نصیت تھی اس دھرانے کی تو کوئی عملی شکر کا طریقہ دل میں خواہش تھی زمان کے اوپر دعا تھی اور پھر بچوں کو وسیعتیں اور نصیحتیں تھی اس اسلام کی اس نماز کی اس شرک سے بزاری اور صرف یہ نہیں چوتھا مرل آپ کو یہاں نظر آ رہے قربانی دی گئی تھی توحید پر جم نے اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کیلئے قربانی دی گئی تھی کتے بڑی قربانی ہے اللہ اس غیر زی ذرا میں میں اپنی بیٹے کو بات کر دی ہے اس چھوٹے سے شیر خار اسماعیل کو تیرے حوالے کر دیا تھا کہ اللہ یہ نمازی بن جائے نسلوں کو نمازی بنانے کیلئے کتے بڑی قربانیاں آج مائیں میرے پاس آتی ہیں ہم مائیں ہم سب تڑپ تڑپ کی اس بات کی دعا کرتے کہ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دینا اللہ ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنا دینا لیکن مائیں میرے پاس آتی ہیں ہم بہت دعا کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نمازی بن جائے صرف وظیفوں سے نہیں صرف دل کی خواہش نہیں کون ہے یہ خلیل اللہ ہے باب کس کے ہیں زبی اللہ کے ہیں درجہ کیا ہے امامت دی گئی تھی ان کے ہاتھ سے کعبہ بنایا گیا تھا اتنا برگزیدہ گھرانا ہے لیکن انہوں نے بھی صرف دعاؤں پہ توقل اور گنات نہیں کی تھی انہوں نے قربانی دی تھی بچوں کی زندگی ان کی اوقات ان کی سلاکیتیں ان کی خوشیوں ان کے گھار ان کی معیشت ان کی معاشرت کے قربانیاں دے ڈالی تھی اگر میں اور آپ سمجھیں کہ صرف وظیفہ کریں گے اور اولادیں نمازی ہو جائیں گی اللہ بڑا دعائیں سننے والا وہ سنتا ہے ماں کی سنتا ہے ضرور مانگے قصیر مانگے ہم تو سنا کر کے مانگے تصویحات کر کے مانگے نفل پڑ کے مانگے لیکن صرف تو دعائیں نہ کریں اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بچپن میں گھٹی میں اللہ کی پہچان نہیں ڈالی شرک سے نفرت نہیں ڈالی اللہ کے آگے جھکنے کے ذاتی نمونے نہیں دیئے اور میرے کچھ دنوں کے وظیفوں پر ایک جادو کی چھڑی چلے گی اور بچے نمازی ہو جائیں گے تو یہ وظیفوں کے کرش میں نہیں ہے ان کی لئی قربانی دینی ضروری ہے آج ہم مسجدوں کے پاس گھر بنانے کی لئے خوش نہیں ہوتے مسجد کے پاس گھر بن جائے تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ شور بہت ہوگا یہاں پہ انگامہ بہت ہوگا آزان کی آواز بہت ہونچی سنائی دیتی ہے مسجدوں کے نمازیوں کے آنے جانے کی وجہ سے ہماری پارکنگ میں پرابلم کبھی کسی برڈے پارٹی کے پیچھ نماز چھڑ جاتی ہے کبھی امتحان کی تیاری رات بھر دیر گئے تک ہی تو پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز ماں کو ترس آ جاتا ہے جب بچوں کا مال جب بچوں کی صلاحیت ہیں جب بچوں کے عقاد تک اس نماز کے لئے قربان کرنے کو تیار نہیں تو عقیم صلاح تک کیسے ہوگا بچوں کے عقاد بچوں کی صلاحیتیں بچوں کی خواہشات کچھ چیزوں کی قربانی بھی دینی ہے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی ہماری رہنمہ ہی فرما اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری زبان میں تاثیر اطاف فرما اللہ ہم باتیں نہیں سمجھا سکتے تو ہماری باتیں لوگوں کو سمجھا دے ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا اللہ ہمارے بیٹوں کو مسجدوں کا عباد کار اللہ ہماری نسلوں کے اندر جماعت نمازی اٹھا اللہ دے ہماری اولادوں کو ہماری نمازوں کا محافظ بنا دے ہماری نمازوں کا معاون بنا دے اور اللہ ہمیں اولادوں کی نماز کی تربیت کرنے کی طریقے سکھا اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں عطا فرما اور ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بڑی قربانی دے دی اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لئے اللہ میں نے ان کو یہاں آباد کر دیا کبھی سوچ سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بڑھاپے کی اولاد اور پھر حضرت حاجرہ کتنا بڑا سفر تھا کتنا مشکل سفر تھا پہلے فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کے حضرت کر کے فلسطین چلے گئے اپنی بستی چھوڑ دی اللہ کی اطاعت میں اپنا گھر اپنی برادری اپنا معیشت اپنی معیشت سب کے اوپر لات مار کے عراق کی بستی کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے فلسطین چلے گئے سب کچھ تو قربان کر دیا پھر اللہ کا حکم آگیا اس ماں کو اور اس بیٹے کو وہاں پہ آباد کر دیجئے وہاں اللہ کا گھر بستا ہے کتنا لمبا سفر سنگلاخ پہاڑی کرمی کا سفر حضرت حاجرہ نے بھی نہ شکوا کیا نہ انکار کیا اللہ کی بھی فرما بردار ہے حضرت ابراہیم علیہ سلام کی بھی فرما بردار ہے ہم نے بیٹے کو ننے بیٹے کو شیر خار بیٹے کو سینے سے لگا کر حضرت ابراہیم کے پیچھے چلتی ہیں نہ انکار کرتی ہیں نہ اتراز کرتی ہیں نہ شکوا کرتی ہیں نہ شکایت کرتی مجھے کہا لے کے جا رہے ہیں کتنے مشکل سفر پر پر سے لے کے جا رہے ہیں یہ اتات گزار خواتین یہ فرما بردار خواتین یہ ہے قانتات یہ ہے حافظات اور پھر لکو دکو سہرہ میں جہانا چرند پرند پانی کا کترہ ایک مشکیزہ پانی کا ایک تھیلہ خجور کا کہنا آسان ہے گزرنا بڑا مشکل ہے ایک تھیلہ خجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر اس ماں بیٹے کو پورے کے پورے اس سہرہ میں تنخہ چھوڑ دے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے پلٹ کے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے تین دفعہ حضرت جا رہے سوال کرنا تو استحقاق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے تھے حضرت حاجرہ نے خود ہی جواب دیا کیا اللہ کا حکم ہے وہ بھی خاموش ہیں حضرت ابراہیم بھی خاموش ہیں لیکن دونوں اللہ کے حکم پر راضی پر رضا ہیں یہ ہے شکر یہ ہے عملی شکر یہ دین کے مددکار اسواش تھے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تین دفعہ سوال کرنے کے باوجود جواب نہیں دے رہے اور حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے وہ بھی صابر راضی ہیں شاکر اللہ کے حکم پر تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے تو میں روایات سے پتا چلتا کہ دل کی حالت یہ جگر کا ٹکڑا تھا مہبوبہ تھی عزیز تھی اور یہ لخت جگر اس سہرہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور صرف اس لیے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہوگا اور جا رہے ہیں اور زبان پر دعا ربی جعل نی مقیم صلات و من ذریت ربنا و تقبل اللہ میری دعا قبول کر لینا مجھے اور میری اولاد دوک نمازی بتاتے اللہ دعائی کس کے قبول کرتا ہے دعا کی قبولیت کا نسخہ سمجھ لیجئے دعا کی قبولیت کا گر سمجھ لیجئے اللہ کی حمد و سنا کرنا اللہ کے اوپر توقل کرنا اس سے پہلے فرمایا تھا میرا رب دعائیں سنتا ہے جب ماں کو جب بیٹے کو بعد یہ غیر زی ذرا میں چھوڑ کے ایک مشکیزے اور ایک خجور کے تھیلے کے ساتھ جا رہے تھے پتا تھا میں دعا کروں گا تو اللہ سنے گا جس کو یقین ہوتا جس کو وسوخ ہوتا جس کو توقل ہوتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر اصل بات ہے دعا کی قبولیت کا نسخہ اپنی پونجی پیش کر دی تھی اللہ مجھے نمازی بنا میری یعلادوں کو نمازی بنا اللہ نے دعا قبول کی تھی نسلوں کے اندر اسلام رکھا گیا تھا نسلوں کے اندر نبوت رکھی گئی تھی لڑی نبیوں کی چلا دی گئی تھی آسمانی کتابیں اتار دی گئی تھی کوئی زبی اللہ ہو گیا کوئی کلیم اللہ ہو گیا کوئی خلیل اللہ ہو گیا اللہ نے اتنے درجوں سے نسلوں کے نسلوں کے کر دی جائے اللہ کے را میں قربانی کر دی جائے اللہ کے اطاعت کر دی جائے اللہ کی فرمبرداری کر جائے اللہ کے حکم کے آگے سر نگون گھو جائے اور پھر اللہ سے اس کی فرمبرداری کے وز اللہ سے دعا مانگے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے پروردگار میں نے ان کو اس لئے بسا دیا کہ یہ لوگ نماز قائم کریں لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے ان کو کھانے کو پھل دے شاید کہ شکر گزار بن جائے کہ میں نے تو عملی شکر کر کے ان کو تیرے حوالے کر دیا اب تو ان کو شکر گزار بنانا ان کو رزد دینا لوگوں کے دلوں دے میں کھنچتی چلی آتی پرورتگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپانی نہ زمین میں آسمان میں شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھ ہاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعا سنتا ضرور ہے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا شکر صرف زبان کا شکر نہیں تھا حضرت ابراہیم فرمارے الحمدللہ اللہ اللہ اسماعیل اور اسحاق کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھا پہ میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے لیکن یہ شکر کا طریقہ اللہ ہمیں شکر کا طریقہ سکھا دے اللہ شکر ہمارے دل میں بھی ہو ہماری زبان پہ بھی ہو اور ہمارے عملی رویوں کے اندر شکر کا اظہار اور پھر دعا کیا شکر کا طریقہ کہ جب میری دعا سنتا ہے تو میری دعا سنی دی بڑھاپے میں مجھے اولاد دی دی تو میری اگلی بھی سنے گا یہ شکر کا طریقہ کیا تم میرا شکر کروگے میں تمہیں اور دوں گا شکر کیا تھا کہ اللہ نے اولاد کو نمازی بنا دیا اللہ نے اولاد کو الہامی کتابوں سے نواز دیا دعا دعا کا نسخہ سمجھ لیجئے دعا کس کی قبول ہوتی ہے جو کیسے کرتا ہے یقین سے وسوخ سے توقل سے جس کو یقین ہوتا ہے انہ اس میں کوئی شکی نہیں ربی میرا رب ہے مجھے پالتا ہے میری اولاد کو پالتا ہے پوستا نگرانی کرتا ہے نشو نما کرتا ہے وہ رب بھی ہے لیکن وہ میری دعا سنتا یہ یقین کہ اس مجیب انہیں اس قریب انہیں اس سمیع انہیں میری سن لی میری جان لی میری مان لی وہ کیسا ہے خالی ہاتھ لٹاتے اس یقین کے ساتھ جب دعا کبول ہوتی دعا کیا تھی اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دی اور میری اولاد کو نماز سکائم کرنے ربنا و تقبل دعا اللہ ہماری دعائیں قبول فرمان کتنی خوبصورت دعا تھی اللہ نے قبول تو کی اللہ نے قبول تو کی لیکن اللہ کو یہ شکر کا طریقہ اور یہ دعا کا انداز کتنا پیارہ لگا تھا کہ اس دعا کو نماز میں رکھ دیا گیا اس دعا کو نماز میں رکھ دیا گیا اللہ ہمیں بھی خوشی اور خضو کے ساتھ یہ دعا مانگنے اور یقین اور وسوخ سے دعا مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تم ماہوں کے سنت ہے ہماری ہماری اولاد کی حق اللہ ہمیں صرف نماز ادا کرنے کی نہیں اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نماز کو ہماری جنت کی کنجی بنا دینا اور جو ٹوٹی پھوٹی پڑتے ہیں نا کس ردی پڑتے ہیں اللہ ان میں خوش اطاف فرمائے اللہ ان کے حسن میں اضافہ فرمائے اور اللہ جیسے پڑتے ہیں ان کو قبول فرمائے ربی جعلی مقیم صلاتی ومن ذریعہ ربنا و تقبل دعا دیکھیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ رب سنتا ہے لیکن ذاتی اللہ کو درخواست کیا اللہ تو قبول بھی کر لینا پھر کیا دعا ربنا فر لی اللہ تم مجھے پخش بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اور والدین کے لیے بھی دعا کی کیونکہ جب اپنے والد کو انہوں نے توحید کا دین سمجھایا تھا اور انہوں نے مانے سے انکار کیا تھا اور اپنے باپ کو چھوڑ کر نکلے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر پورٹی سکس میں اس وقت انہوں نے کہا تا سا از تک پی روک اللہ ربی کہ میں اپنے رب سے اے والد میں اپنے رب سے تیرے لیے بکشش کی دعا ترخواست کروں گا بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جامع اور بڑی کامل دعا اس دعا کا ترجمہ سیکھ لیجی اور جب الفاظ کی دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے جو قبول ہو چکی جو منظور ہو چکی اس کو پڑھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اتباع کا معاملہ بھی ہوگا اور وہ دعا جس کے لئے آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں انشاءاللہ میں اور آپ ماں بن کے کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے لئے آسمان دروازے دروازے ضرور ہوگا لیکن غافل دل سے نہیں اس کا ترجمہ یاد کر کے اس کے معانی کو سمجھ کے ادا کریں گے یقین اور توقل سے کریں گے وزوق سے کریں گے زد سے کریں گے غافل دل سے نہیں کریں گے اور جلدبازی نہیں کریں گے تو پھر اگر آپ یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے بخشش مانگی اور اپنے ساتھ کس کی بخشش مانگی والدین کی بخشش مانگی کیونکہ والدین کی بخشش کی دعا کرنا اولاد پر والدین کا حق ہے ان کی وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ السلام سے بھی جب سوال پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کیا ان کا مجھ پر اب بخشش حق ہے تو ان چار حقوق میں سے ایک حق بخشش کی دعا کا تھا دورالی جی وہ چار حق کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے نے فرمایا جو جائز وسیعت انہوں نے کی اس کو پورا کر میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا مجھ پہ بھی حق ہے ہرے یہاں زندوں کے حق نہیں دیے جاتے وہاں فوج شدہ کے حق کا فکر اس مدینہ کی بستی میں اس کے تجھ پر چار حق ہیں جو جائز وسیعت اس نے کی ہے اس کو پورا کر اس کے رحم کے رشتوں کے ساتھ سلح رحمی کر اس کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر اور اس کے لئے بکشش کی دعا کر یہ بکشش کی دعا حضرت ابو حریرہ ان کی روایہ سے حدیث آتی ہے کہ جب کسی فوج شدہ اور ویسے بھی یاد رکھئے کہ یہ والدین کی کی جانے والی بکشش کی دعا والدین کو تو بہترین توفہ ہے والدین کے تو حق میں پہاڑوں جتنا بڑا عجر کا ذریعہ بنے گا لیکن اولاد کی بگڑی سوارنے کا ذریعہ ہے حدیث کا وعدہ ہے حدیث کا وعدہ ہے صف میں سے نکال کر فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے کتنا رحمان ہے میرا رب کتنا رحم کرنے والا ہے ہمارا رب کہ والدین کی بکشش کی دعا کا عجر والدین کو بھی پہنچ آیا جاتا ہے اور اس بکشش کی دعا کا فیض اس سے اولاد کو بھی محروم نہیں کیا جاتا یہ رب رحمان ہے کرنے والی ہر نیکی کا عجر ڈیورسی فائی کر کے اس کو منٹیپلائی کر کے اگلوں پچھلوں سب کو منتقل کر دیتا یہ رب رحمان کی ذات ہے اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب نغفر لی والی والی دی یا ولل مؤمنین ان کا عیسار پتا چل رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے بھی کر رہے ہیں اور پھر کیا تمام مؤمنوں کے لیے کر رہے ہیں دل کی وسط دیکھیں نگاہوں کی وسط دیکھیں دعاؤں کی وسط دیکھیں کہ اس میں کوئی سیلفشنیس ہے آج آج علیہ السلام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی دعائیں بھی اگر ہم دیکھیں کتنے ملتے شلتے ہیں انبیاء کے طریقے کیونکہ بنیادی تعلیمات کا محبر اور مرکز تھا وہی کا ذریعہ ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی دعائیں کنوت نازدہ دیکھیں اللہ مغفر لی اللہ مغفر لنا وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تو اپنی دعائوں کا دائرہ بھی وسیع کرنا ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے یہ عیسار کا طریقہ ہے اور یہ سیلفشنیس سے بچنے کا طریقہ اپنی دعائوں کے اندر بھی حریص اور خود غرص نہیں اپنی دعائوں کے اندر وسط لائیں اور اپنی دعائوں کو زیادہ وسط کا معاملہ جو ہے وہ امت کو اپنی دعا میں شامل رکھیں اور پھر دعا ظاہر فکر آخرت کا پیمانہ کہ اللہ مجھے میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو قیامت کے دن بخش دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کرنے دکھانے کے بعد ایک ماضی کی داستان سنانے کے بعد اب مستقبل کی رودات کہ نہ فرمانوں اور نہ شکروں کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لئے جب حال ہی ہوگا اس کو ٹک ٹکی بان کر دیکھتے چلے جانا نگاہوں کا پھٹے کے پھٹے رہ جانا دیدوں کا پتھر آ جانا ان کی آنکھیں اس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں قیامت کے دن قیامت کے دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ظاہر ہے اس دن کے نظارے اس دن کی حیبتیں اس دن کا خوف اس دن کا منظر وہ ہو گئی ایسے وہ دن کہ جب قافروں نے بھی حازہ یوم ان اسر کے یہ دن تو بہت ہی مشقت کا دن ہے وہ دن جب سورج سوہ نیزے پر ہوگا اور وہ دن جب لوگ اپنے پسینوں میں دوبے وے لوگوں کو دکھ رہے ہوں گے کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی ناف تک کوئی پندلی تک تو وہ سارے لوگوں کو پسینے میں تیرتے دیکھ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور پھر وہ جو یہاں پہ سب کچھ گڑ مڈ نیکو کار گناہ کار نمازی بے نمازی سب ملے کیا جائے گا بدہتوں کے سروں پہ جھنڈے لگے ہیں کچھ لوگ اپنے گلے کے اندر وہ ساتھ زمینوں کے ٹاک لے کر آئیں گی یہ ساری کیفیت ہیں یہ ساری سزا کے ماجرے دیکھ کر اسے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور پھر ہمیں تو بتا چلتا ہے میدان اور ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ فرماتے کہ وہ اس دن سے تم انہیں ڈھراو جبکہ حضاب انہیں آ لے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبی کیا آپ نے متنبی کیا قرآن نے کہا قرآن نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ڈھرائیں انہیں اس دن سے جب حضاب آئے گا اور آپ نے اس حکم کے اتباہ میں آپ نے فرمایا جو اپنی خوابیں سنا رہے ہیں آپ شبہ مہراج کے مشاہدات بتا رہے ہیں ٹراؤ اس دن سے جب حضاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کیا کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مولت دیتے جو اللہ کی نافرمانیا کرتے رہے اللہ کی نعمتوں پر نشکری اور نافرمانیا کرتے رہے اللہ کی ساری نعمتیں کھانے پینے سمیٹنے اوڑنے کے باوجود اللہ کی اللہ کے حکم احکامات کو نہ مان کے فسک و فجور پر ڈٹے رہے وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے اللہ تھوڑی سی مولت دے دے مولت میں کیا کریں باپس جا کے زندگی میں انجوائے کریں ہمیں تھوڑی سی مولت دے دیں ہم تیری دعوت پر لپ سر اٹھا کے نہ فرمانی اور سرکشی پر جمعے تھے جب موت کے بعد خیشر کے میدان پہ غیب کا پردہ آنکھوں سے کھلے گا ساری حقیقتیں نظر آئیں گی تو کہیں گے اللہ تھوڑا سا موقع دے دے اللہ نے کسی کو ستر سال دیئے تھے کسی کو اسی دیئے تھے کسی کو پچاس دیئے تھے اتنی اتنی لمبی زندگیاں دین تھی اور ساری زندگیاں نہ فرمانی کہ نشے کے اندر مستو کے گزار دی اس دن کہیں گے اللہ اب ایک مولت دے دیکھ ہم وапس جائیں اور ہم کیا کریں ہم تیری بات مانے ہم تیرے نبیوں کی دعوت مانے جانے دیا جائے گا نہیں انہیں ساب جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں اور جو سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوالی نہیں آئے گا حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا تو کھڑ اللہ کی پاس تھا اگرشہ ان کی چالیں ایسی غزبناک تھی کہ ان پر سے پہاڑ ٹل جائے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ویبادوں کے خلاف کرے گا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے دراؤ دراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کے کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے سب کے سب اللہ واحد القحار کے سامنے بے نکاب ہو کے خاصر ہو جائیں یہاں تو بڑے بڑے نکاب ہیں کپڑے کا نکاب نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے اپوں پہ پردہ ڈال دیا بڑے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا بے نمازی کتنے دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں کتنے بد اخلاق جو ہیں ان کی بد اخلاقیوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزتوں کے پردے ڈال دی اس دن سب بے نکاب کے حاضر ہو جائیں گے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے یہ کس کے مجرم ہے یہ احکم الحاکمین کے مجرم ہے ساری زندگی یہ خالق مالک رازق رب کی نعمتیں سمیٹے کھاتے انڈھاتے لنڈھاتے اڑاتے رہے رنین فی الاسفاد وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اللہ اللہ تجل تارکول کے لباس پہنے ہوں گے خاص تارکول کا تذکرہ کیوں آتا ہے تارکول کیا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ جس کو سڑکے وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تالہ گندہ بدبودار اور پھر اتنا شدید گرم اور گاڑا اور لیستار مادہ کہ کسی چیز لگ جاتا ہے تو اترتا نہیں ہے ٹائروں کے اوپر سڑک کے اوپر ٹائروں کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ اترتا نہیں ہے وہ کہیں لگ جائے تو چپک جاتا ہے اور اس کی حرارت کی وجہ سے خال اتر جائے لیکن وہ نہیں اترتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سرابیلوہم من کتران آپ دیکھیں تھوڑا سا لگ جاتا ہے تو حال اور وہ جہاں سڑک بن رہی ہوتی ہے وہاں صرف یہ نہیں کہ وہ گرم اور گنڈا اور گاڑا ہوتا ہے اس کی بدبوح اور اس کا دھوہ بھی سافوکیٹنگ ہوتا ہے یہاں اس کے قریب سے گزرانی جاتا اس کو لگنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا آپ پھر پورے کا پورا کڑتا یہ اللہ کے بچرے میں ہے یہ اللہ کا جرم کرتے تھے ہاتھ پاؤنس زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور پھر اوپر سے تارکول کے کڑتے ان کو پہنا دیے جائیں گے آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے استغفر اللہ ربی ربنا صرف عنا عزاب جہنم آپ دیکھیں اس شخص کی اس شخص کی اللہ کے مجرم کی کیا حالت ہوگی کہ جس کو تارکول کا کڑتا پہنا دیا جائے اور پھر اسے شولے اڑڑ کے چہرے پر آئے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ بھی جکڑے میں ہوں کہ اپنے کڑتے کو نہ اتار سکے نہ نوچ سکے نہ اپنے چہرے کو بچا سکے اللہ ہم آجیرنا من النار اللہ ہم آجیرنا من النار یا ارحم الراحمین تو تو قرآن میں بتا دیتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جہنم کی لباس کاٹے جا چکے ہیں اللہ دنیا میں رب پسند لباس پہننے کی توفیق اتا فرما اللہ دنیا میں لباس تقویٰ اپنانے والا خوش نصیب بنا دے اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیکھ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ محاسد نا حساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں تو خود فرماتا ہے اس حساب پہ مجھے دیر نہیں لگتی اللہ ہم سے حساب نہ لینا اللہ ان نعمتوں کا ہم سے حساب نہ لینا ہم سے سوال نہ کرنا ہم سے پوچھ کچھ نہ کرنا محمد نے فرمایا عائشہ جس سے پوچھ کچھ ہو گئی وہ مارا گیا اللہ اس حلاقت سے بچا لینا اللہ حساب نہ کرنا اللہ حساب آسان لے لینا اللہ یہ تُو نے گھر دیئے اتنے کشادہ دیئے اللہ تُو نے مال دیئے اتنا کثیر دیئے اللہ تُو نے عزت دیئے اللہ اتنی بے شمار دیئے اللہ تُو نے قرآن اور حدیث کا علم دیئے اللہ من فانی بما لم تنی و علم نی اللہ تُو ان کا حساب نہ لینا اللہ تُو نے اولادیں دیئے ایسے اتمند دیئے اللہ ان کا حساب نہ لینا ازواج دیئے رشتہ تار دیئے اللہ محبت دیئے تعلقات دیئے اللہ ہمیں فکر آخرت اتا فرما اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے اللہ ہمارے ساتھ آسان نہیں فرمانا لا حساب آسان لینا اللہ ان چیزوں کا پوچھ کے چھوڑ سوال نہ کرنا یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور جان لے وہ کہ حقیقت میں بس خدا ایک ہے اور جو اکل رکھتے ہیں وہ خوش میں آجائے اللہ ہمیں توحید کا عقید عطا فرما اس توحید کے عقید پر مرتے دم تک راسخ رہنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرما اور شرک سے اجتنام ہم سب کے لئے احسان بنا ربنا لاتوز قلوب بنا برد اس حد